اس مووی کے سٹارٹ میں ہم کین کو دیکھتے ہیں جو کہ انیمپلائیڈ تھا یہاں وہ اپنا دن ایک ریالیٹی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے سٹارٹ کرتا ہے لیکن تب ہی اس کی وائف ایمی وہاں آکے اسے انٹرپٹ کر دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ گارڈن میں ایک ویرڈ روبوٹ پھر رہا ہے کین اس کی بات کو اگنور کر کے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن ایمی ٹی وی کو آف کر دیتی ہے اور اسے پھر سے روبوٹ کے بارے میں یاد دلاتی ہے جس پر کین کھانا دھوننے کے لیے کچن میں چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایمی اسے باتیں سنانے لگتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام دھنگ سے نہیں کر سکتا لیکن کین پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اب جب ایمی اسے جوب انٹرویو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بغیر کوئی جواب دیئے گارڈن کی طرف چل پڑتا ہے جہاں اسے ایک روبوٹ نظر آتا ہے کین اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بہت سے کوئیسٹنز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن روبوٹ اس کے ہی الفاظ ریپیٹ کرنے لگتا ہے اب کین اس کا نام پشتا ہے جس پر روبوٹ اپنے آپ کو ٹینگ کے طور پر انٹرویوز کرواتا ہے تھوڑی دیر بعد کین اس روبوٹ کو ایک جنگ شاپ پر لے آتا ہے جہاں شاپ کو آنر ناؤ اسے بتاتا ہے کہ اس کا تو سیریل نمبر ہی نہیں ہے اس لئے اسے ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا کین اسے بتاتا ہے کہ یہ روبوٹ اس کا نہیں ہے اس لئے اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اس لئے ناؤ اسے کھول دیتا ہے جس میں وہ سٹرینج کورڈ اور آٹو بیٹ سسٹم کے برینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک میجر انڈرویڈ منفیکٹورر تھا ناؤ کین کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیسمنٹل کر سکتا ہے اب جیسے ہی کین وہاں سے جانے لگتا ہے تو ٹینگ اسے بلاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جس کے بعد کین اسے گوڈ بائی کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں ہوتا کہ ٹینگ بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا تب ہی کین کے پاس ایک کار آکے رکتی ہے جس میں اس کی بہن ساکو راکو تھی جو کہ اسے سلیپنگ کلاؤز بہن کے باہر آنے پر کریٹی سائز کرتی ہے اور اسے مفت کھوڑ کہتی ہے جو کہ اپنی امیر وائف پہ ریلائے کرتا ہے کین اسے یہ کہہ کر موک کرنے لگتا ہے کہ اس کا میک اپ بھی اس کے موں کی طرح ہارش ہے اب اس کی بہن اسے جاب انٹرویو کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسری طرف ایم ای کو میڈیکل سینٹر سے کال آتی ہے جہاں اس کے ہزمنٹ نے انٹرویو دیا تھا کچھ تیر بعد کین بھی گھر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹینگ بھی گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے یہاں ٹینگ گھر میں موجود سبھی فوٹوز کو سکین کر کے سیف کر لیتا ہے دوسری طرف کین اپنی وائف کو دیکھتا ہے جو کہ سٹوریج روم میں کھڑی تھی کین اسے بتاتا ہے کہ اسے ایک ایسی چیز ملی ہے جو کہ کافی یوسفل ہو سکتی ہے ایمی اسے روم کے بارے میں پوچھتی ہے جس کو نرسری میں کنورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈسکشن کی تھی لیکن کین اس کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اب ایمی اس کی طرف دیکھتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ وہ اس میڈیکل سینٹر میں انٹرویو دینے کیوں نہیں گیا جس کے بارے میں اس کی بہن نے اسے بتایا تھا اور انہوں نے اسے ریزیڈنٹ ڈاکٹر کی پوزیشن کی گیرنٹی بھی دی تھی جس پر کین کہتا ہے کہ وہ بھول گیا تھا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ایمی اس سے ایکسپلینیشن کی ڈیمانڈ کرتی ہے لیکن کین مسلسل اس کی بات کا جواب دینے سے انکار کر رہا تھا تب ہی انہیں وہاں ٹینگ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر کین ایمی کے کوسٹن کو ڈوج کرنے لگتا ہے اور اسے گھری کی طرف اشارہ کر کے یاد دلاتا ہے کہ وہ کام کے لیے لیٹ ہو رہی ہے لیکن وہ گھری تو بند تھی اب ایمی اسے ٹھیک کرنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ وہی ہے جو جواب بھی کرتی ہے اور گھر کا کام بھی اسے ہی کرنا پڑتا ہے اور کہتی ہے کہ کون سا کام ہے جو کہ اس کا ہزبن کرتا ہے جس پر کین کہتا ہے کہ وہ گیٹ کو ٹھیک کر دے گا یہ سن کر ایمی کو گصہ آتا ہے اور وہ گھری کو نیچے فینک دیتی ہے جس کے بعد وہ کین سے پوچھنے لگتی ہے کہ کب تک وہ اپنی رسپانسیمیلٹیز سے ایسے ہی بھاگتا رہے گا لیکن ایمی کی بات کا رپلائے کرنے کی بجائے اسے اس بات پر بلیم کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس کے فادر کی ٹریئر کلوک کو توڑ دیا تھا ایمی اسے اس کے لائف پلانز کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر کین اسے کہتا ہے شٹا ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اسے اب کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے جس پر ایمی پریشان ہو جاتی ہے اب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے تو وہ ڈر کے ایمی کی طرف دیکھنے لگتا ہے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں کین اپنی وائف کی کمپلین کرنے لگتا ہے تب ہی وہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹینگ کہیں سے لیک ہو رہا ہے اس لئے وہ اسے کھول کر اپنی ساک سے اسے سکھانے لگتا ہے جہاں اسے آٹو بیٹ لوگوں نظر آتا ہے تو وہ اسے سکین کرنے لگتا ہے جس کی ہیلپ سے وہ کمپنی کی ویب سائٹ پر جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ کمپنی اپنے پرانے موڈلز کو نئے موڈلز سے ایکسچینج کرنے کی آفر کر رہی ہے اب وہ ایمی کو نیو روبورٹ سے کنسول کرنے کے لیے ٹینگ کے ساتھ آٹو بیٹ کمپنی کے ہیڈکوارٹر جانے کے لیے ائرپورٹ پہن جاتا ہے پلین میں کین سونے کی کوشش کرتا ہے اس لئے وہ ٹینگ کو چھپ رہنے کا کہتا ہے جس کے بعد بار ٹی وی آن کر دیتا ہے اور وہاں چلنے والے ٹی وی شوز سے انفارمیشن کولیکٹ کرنے لگتا ہے ابھی اسے ٹریئر اینڈ فرنڈز نام کے کارٹون بہت پسند آتے ہیں جس میں موجود کریکٹرز یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ دوست ٹریئر سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہاں کین کی نیند میں اس ٹائم خلل پیدا ہوتا ہے جب ایک بچہ کین کے فیس پہ پاپ کون پھینکنے لگتا ہے یہاں کین اس بچے سے ایسا نہ کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا تو کین اسے بڑا بھلا کہہ کر پھر سے سونے لگتا ہے اسی دوران ٹینگ اس کی بات کو ریکارڈ کر کے ریپلے کرتا ہے جس کے بعد وہ کین کو بڑے الفاظ کی وجہ سے ڈانٹنے لگتا ہے اسی دوران ٹینگ کین کے کہے ہوئے بڑے الفاظ بھی ریپیٹ کر رہا تھا اس لئے وہ غصے میں اس بارڈ کو چپ رہنے کا کہتا ہے لیکن ٹینگ یہ سن کر اپسٹ ہو جاتا ہے اور ہارٹ سٹیم ریلیس کر کے ہنگامہ کریئٹ کر دیتا ہے نیکس سین میں جب وہ کمپنی کے ہیڈکوارٹر پہنچتے ہیں تو انہیں پدہ چلتا ہے کہ کمپنی آج کے دن کے لئے بند ہے یہی ٹینگ کو ایک کوئن ملتا ہے جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے اس رات وہ ایک ہوتل میں سٹیک کرتے ہیں جہاں کین کافی بننے کے انتظار میں سو جاتا ہے اسی دوران وہ ایک ڈریم میں اپنے آپ کو ایک ہسپٹل میں دیکھتا ہے جہاں ہر کوئی اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ سرجری ٹیبل پہ موجود اس کے فادر کو کیسے بچانا ہے اسی دوران اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے وہاں ٹینگ کو ٹوٹا ہوا کافی میکر نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹینگ پہ گصہ کرنے لگتا ہے جو کہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اگلے دن وہ کمپنی کے ہیڈکوارٹر میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں موجود ریسیپسنسٹ اس کی ٹینگ کو ٹریٹ کرنے کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ان کا موڈل نہیں ہے جبکہ اسی دوران ٹینگ ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے تب ہی اسے ڈسپلے پہ موجود انڈروائیڈ موڈلز نظر آتے ہیں جو کہ اسے ایک انسیڈنٹ کی یاد دلاتے ہیں جب بہت بڑے بڑے روبوٹس نے انسانوں کو مار دیا تھا اسی دوران ایک ٹیور گائے شنجی کچھ بچوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور ان بچوں کو روبوٹس کی ہسٹری ایکسپلین کرنے لگتا ہے تب ہی ان بچوں کو وہاں ٹینگ نظر آتا ہے تو وہ ایکسائٹڈ ہو کے اسے گھیڑ لیتے ہیں اسی دوران شنجی کن سے ٹینگ کو انسپیکٹ کرنے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ شنجی کے آفیس میں آ جاتے ہیں جہاں شنجی کن کو بتاتا ہے کہ وہ اصل میں ایک روبوٹ ڈیزائنر ہے لیکن کبھی کبھی اسے ٹور گائیڈ کی جوب بھی اسائن کی جاتی ہے یہاں جب وہ ٹینگ کو ایکزیمن کرنے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک گلاس جس میں ییلو فلویڈ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے جس کی وجہ سے بارٹ کام کرنا چھوڑ سکتا تھا اس لئے وہ اسے ٹیمپوریری سیل کر دیتا ہے تب ہی شنجی ٹینگ میں کیوروسٹی اور ایمیجنیشن کو بھی نوٹس کرتا ہے کیونکہ یہاں وہ ایک بٹر فلائی سے کھیل رہا تھا جو کہ اے آئیز کے لیے انیویل تھا یہاں ٹینگ کے ویڈیوز بناتے ہوئے وہ کین کو بتاتا ہے کہ جس نے بھی ٹینگ کو بنایا تھا اس کے پاس بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز تھے لیکن اس کا ارادہ ٹینگ کو فیوچر میں اپگریٹ کرنے کا بھی تھا لیکن انہیں یہ بات ابھی بھی پتہ نہیں تھی کہ اسے کس نے بنایا تھا اور اس کو بنانے کا اس کا مقصد کیا تھا اسی دران شنجی اپنے کسی ایسے دوست کو دھوننے لگتا ہے جو کہ ٹینگ کو ٹھیک کر سکے یہاں اس کی ایک دوست آٹس کی اس کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ شنجی کو اس بات کا یقین بھی دلاتی ہے کیونکہ اس نے روبوٹکس میں گریجویشن کی ہوئی تھی اور ان دنوں دنیا کے سب سے بڑے سائنس میوزیم جو کہ شنزان میں تھا اس میں جاپ کرتی تھی اب کین یہاں ایسا کرنے سے انکار کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی شنجی اسے بتاتا ہے کہ اگر وہ ٹینگ کو رپیئر کروائے بغیر چلا جائے گا تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گا جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان جاتا ہے نیکس سین میں جب وہ دونوں فیسٹیول انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو کین کو ایمی کا میسج ملتا ہے جو کہ اسے پوچھ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اسی دوران جب وہ دیکھتا ہے کہ ٹینگ فیسٹیول کو انجوائے کرنے میں بزی ہے تو وہ اسے وہیں چھوڑ کے وہاں سے جانے لگتا ہے اسی دوران ٹینگ اسے آواز دیتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے اس کے پاس کافی کا ایک کپ بھی تھا جو کہ وہ کین کو دینے کی آفر کرتا ہے اور وہ کارٹون شو میں سننے والی لائنز کو ریپیٹ کرتا ہے کہ فرنڈز ٹریئر سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کین کو یہ سن کے کافی اچھا لگتا ہے اور وہ اس سے کافی لے لیتا ہے لیکن اب اس میں کافی کے کچھ ہی ڈرابز باقی بچے تھے کیونکہ بھاگتے ہوئے ساری کافی اس سے نیچے گر گئی تھی لیکن پھر بھی کین اس بجی ہوئی کافی کو بھی پی لیتا ہے جس کی وجہ سے ٹینگ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم ایمی اور کین کی بہن کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایمی یہ کنفیس کرتی ہے کہ اس کے فادر ان لوگ کے ساتھ ہونے والے انسیڈنٹ کے بعد کین میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے ساتھ ہی وہ سے بتاتی ہے کہ اس نے ایک امپورٹنٹ بات کین کو ابھی تک نہیں بتائی ہے دوسری طرف ہم دو لوگوں کو شینجی کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ اس سے ٹینگ کے بارے میں پوچھنے لگتے ہیں یہاں وہ دونوں دو شینجن پہنچ جاتے ہیں اور فائر ورکس کو انجوائی کرنے لگتے ہیں لیکن فائر ورکس کو دیکھ کے ٹینگ کو یاد آتا ہے کہ روبوٹس لوگوں کو مار رہے تھے جبکہ اسی دوران لیپ سوٹ میں ایک آدمی نے بٹن پریس کر دیا تھا اسی لئے ٹینگ ڈر کے کین کے پیچھے چھپ جاتا ہے جبکہ کین کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اسی دوران ٹینگ کا پیچھا کرنے والے دو لوگ بھی شینجن پہنچ جاتے ہیں اگلے دن ٹینگ اور کین میوزیم آتے ہیں جہاں آٹسکی ٹینگ کو دیکھ کر اسے خوشی سے حق کرتی ہے یہاں کین اور آٹسکی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگتے ہیں تو اسی دوران ٹینگ کو ایک ٹوائے کارڈ نظر آتی ہے اس لئے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور ان دونوں کو کافی دیر بعد پیدا چلتا ہے کہ روبوٹ وہاں سے جا چکا تھا دوسری طرف ٹینگ اس کار کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کیج تک پہنچ جاتا ہے اور ٹرپ ہو جاتا ہے دوسری طرف ٹینگ کو پکڑنے والے لوگوں میں سے ایک آدمی کسی کو کال کر کے بتاتا ہے کہ انہوں نے ٹینگ کو پکڑ لیا ہے اسی دوران کین اور آٹسکی بھی ٹینگ کو کیج میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کہاں آٹسکی کین کو اس کی آئیڈی ٹرک میں پھینکنے کا کہتی ہے تھوڑی دیر بعد آٹسکی کین کو بتاتی ہے کہ اس کی آئیڈی میں جی پی ایس ٹریکر لگا ہوا ہے دوسری طرف اہمی اس دن کو یاد کرنے لگتی ہے جب وہ اپنی پرموشن پارٹی کے دوران کین سے ملی تھی اسے یاد آتا ہے کہ ایکسپیرینس اور سکلز نہ ہونے کے باوجود وہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے کتنا زیادہ ریٹرمنٹ تھا وہ سوائن بوٹل کارپ کو پکڑ کے یہ یاد کرتی ہے کہ یہ کین نے اسے دیتے ہوئے ریمائنڈ کروایا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ کین کو کال کرتی ہے جو کہ ٹینک کے ریسکیو مشن میں بیزی تھا اور اس کی اس میں کال اٹینڈ کرنے کی وجہ سے غصہ کرنے لگتی ہے جس کی آواز سن کے ایمی اسے کہتی ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہے ساتھ یہ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس کی دیکھوال کر کر کے اب تنگ آ چکی ہے اور اس کے یہاں سے جانے سے اس کا برڈن کم ہو جائے گا جس کے بعد وہ یہ ڈیکلیئر کرتی ہے کہ اسے اس سے ڈیووس چاہیے کچھ در سوچنے کے بعد کین مان جاتا ہے ایمی کے کال اینڈ کرتے ہی کین دکھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آواز کی اسے گھوننے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک قائر انسان ہے جو کہ اپنے پاس میں رہتا ہے تب ہی اچانک سے ویئر ہاؤس کا ڈور اوپن ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اندر گھس جاتے ہیں جہاں وہ ٹینگ کو دیکھتے ہیں جسے چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے جا رہے تھے جس کی وجہ سے آواز کی اور کین کو موقع ملتا ہے اور وہ ٹینگ کو ریلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح آن آواز کی کو اس کا کی کارڈ بھی مل جاتا ہے اور وہ ٹینگ کو ریسکیو کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن جیسے وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو تب ہی وہاں پہ ماسٹر مائنڈ ڈاکٹر کیٹو بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں یہاں ڈاکٹر کیٹو ٹینگ کو اوپن کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی مایکرو چپ ڈاکٹر بابا نے بنائی تھی جو کہ ایک روبوٹکس ایکسپرٹ تھا جس کے بعد وہ ٹینگ کو وہاں سے لے جانے لگتا ہے اس لئے کین جان بوچ کے ٹینگ کی انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو صرف جنگ ہے یہ سن کر ٹینگ اپسٹ ہو جاتا ہے اور غصے میں سٹیم ریلیس کرنے لگتا ہے اور اس کے پریشر سے وہ لوگ ٹینگ کو چھوڑ دیتے ہیں اب کین وہاں موجود سلنگ شورٹ سے ایک آدمی پہ اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے ٹیزر گر جاتا ہے اورسکی فورن سے اسے اٹھا کے دوسرے آدمی پہ اٹیک کر دیتی ہے جس سے وہ وہیں گر جاتا ہے اب اورسکی انہیں وہاں سے بھاگنے کا کہتی ہے لیکن کین اس وجہ سے پریشان تھا کہ وہ آدمی ٹھیک ہے یا نہیں اسی دوران ٹینگ اس کی ہارٹ بیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اب یہاں سے جاتے ہوئے اورسکی کین کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اسے بابا کو ہر حال میں ڈھوننا ہوگا جس کے بعد کین ٹینگ کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے کافی دور پہنچ کے ٹینگ اوور ہیٹ ہو جاتا ہے کین جب اسے اوپن کرتا ہے تو اسے پدہ چلتا ہے کہ اس کا لیکوڈ لگ بھگ ختم ہونے والا تھا تب ہی اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگتی ہے کین کال ریسیف کرتا ہے تو اسے پدہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بابا ہے جو کہ ٹینگ کا خیال رکھنے پر کین کو تھنکس بولتا ہے یہاں وہ اسے ٹینگ کا ریال نیم بھی بتاتا ہے جو کہ اصل میں جیمز تھا یہاں ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ بارڈ کو ٹھیک کر دے گا ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ ٹینگ ایک ریسرچ فیسیلیٹی میں ہونے والے ایکسیڈنٹ کا سروائیور بھی ہے اس لئے وہ اسے ٹینگ کو گھر واپس لے کے آنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور وہ ایک پلین میں میاں کوجیما کی طرف نکل پڑتے ہیں وہاں پہنچ کے وہ ایک ٹور بورٹ میں اوشن کی سیر کرنے لگتے ہیں ان کا یہ ٹور جب ختم ہوتا ہے تو ٹینگ پھر سے بورٹ پہ واپس جانے کے لئے انسسٹ کرنے لگتا ہے لیکن ٹینگ اسے منع کر دیتا ہے لیکن ٹینگ زد کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگتا ہے اور اسی دوران وہ پانی میں گر جاتا ہے لیکن ٹینگ اسے بچا لیتا ہے ٹینگ بیچ پہ اسے سکھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کے گھر پہنچ جائیں گے یہاں ٹینگ ٹینگ کو اس کے ساتھ جانے کا کہتا ہے لیکن ٹینگ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایک یوزلیس انسان ہے ساتھ ہی وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر کی دیت اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکا تھا کہ انہیں کس میڈیسن کی ضرورت ہے اور وہ ایمی کے لیے ویک ہونے کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے یہ سن کر ٹینگ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں ہے نہ اس کے لیے اور سنگنگ اور ڈانسنگ سے اس کا مو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جلدی وہ دونوں بابا کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں بابا انہیں ویلکم کرتا ہے اور انہیں اپنے گھر میں انوائٹ کرتا ہے یہاں بابا بائیو ایتھنول لے کے آتا ہے جو کہ ٹینگ کے فیول کے لیے یوز ہوتا تھا اور ریچارج ہونے کے بعد ٹینگ کین کے پیچھے چھپ جاتا ہے جسے پروفیسر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ ٹینگ اپنی میمریز خود چکا ہے اب کین اس سے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اب اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ٹینگ کین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور اس کی ٹانگ کے ساتھ چپک جاتا ہے لیکن کین اسے پکڑ کے پروفیسر کے حوالے کر دیتا ہے ٹینگ اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ فرنڈز ہیں لیکن کین کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر سے کافی دور پہنچ کے وہ آخر کا رک جاتا ہے لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ٹینگ ڈر کے مارے شیخ ہو رہا تھا کیونکہ پروفیسر اسے اس کی میموریز لٹا رہا تھا تب ہی کیٹو بھی کین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے روبورٹ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن اس بار کیٹو اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرواتا ہے اور لاسٹ ٹائم ہونے والی میٹنگ میں اس کے تھریٹنگ بیہیوئر کی وجہ سے اپولوجائز کرتا ہے اور کین کو اپنی آئیڈی سینڈ کرتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ریسرچر ہے کیٹو اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے بابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور وہ لوگ ملٹری کے لیے ایک اے آئیڈیویلپ کر رہے تھے جو کہ ملٹری کا ایک سیکرٹ پروجیکت تھا ایک دن جب وہ لوگ شیوٹنگ ٹیس کی پرپریشن کر رہے تھے تو ایک بارڈ جس کا نام جیمز تھا وہ ڈڑنے لگتا ہے جس پر کیٹو بابا کو شیوٹنگ ٹیس روکنے کا کہتا ہے کیونکہ جیمز میں انسانوں والی فیلنگز وہ نوٹس کر پا رہے تھے لیکن سینئر پروفیسر ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کی وجہ سے باقی کے بارڈز کنفیوز ہونے لگتے ہیں اور لیب میں موجود سیکیورٹی سٹاف پر فائرنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کے بعد بابا ٹینگ کی چپ چوری کر لیتا ہے اور وہاں سے جانے سے پہلے لیب کو آگ لگا دیتا ہے اب کیونکہ یہ ایک سیکرٹ پروجیکت تھا اس لئے اس انسیڈنٹ کو ایکسیڈنٹ کا کہہ کے کور کر دیا جاتا ہے یہ سن کر کین فوراں سے کیٹو کی کار میں بابا کے گھر جانے لگتا ہے دوسری طرف ٹینگ وہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کر رہا تھا تب ہی وہاں پہ کین بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں بیسمنٹ میں ہیں یہاں بابا سبھی ڈورز کو لاک کر دیتا ہے جس سے وہ اندر ہی ٹرائپ ہو جاتے ہیں جس کے بعد سی سی ٹی وی کیمراز میں دیکھتا ہے کہ کیٹو بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا اسی کے ساتھ ہی وہ ایک میٹل سٹک سے کین پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ انجر ہو کے نیچے گر جاتا ہے اب وہ ٹینگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن کین اسے روک لیتا ہے جس کی وجہ سے ان میں فائٹ ہونے لگتی ہے اور کین اسے نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اب کین ٹینگ کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے لیکن اس دوران ایک روبوٹ جسے بابا کنٹرول کر رہا تھا وہ کین کے سر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کے دیوار پہ مارتا ہے اس لئے ٹینگ کین کو چیک کرنے جاتا ہے تب ہی بابا پھر سے ٹینگ کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن کین اس کی ٹانگ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے دوست کو کچھ نہیں ہونے دیکھا اب بابا اسے میٹل بیم سے مارنے ہی والا تھا کہ تب ہی ٹینگ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بابا اسے پیچھے پھینک دیتا ہے کین کو یہاں موقع ملتا ہے اور وہ روبوٹک آرم کے کنٹرول گلوز پہن لیتا ہے اور زور سے پروفیسر کو پنچ کرتا ہے جس کے بعد ٹینگ کین کو وہاں سے جانے کا کہتا ہے لیکن اسی دوران میٹل کلوزر جسے روبوٹک آرم نے ہٹ کیا تھا وہ اپنا بیلنس کھو دیتی ہے اور ٹینگ کے اوپر گل جاتی ہے جس کی وجہ سے ٹینگ یہاں انڈسپونسف ہو جاتا ہے اب کین اسے اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا فیول گلاس پھر سے ٹوٹ چکا تھا کین اسے چینج کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کرتا اس لئے وہ کیٹو کو کال کرتا ہے کیٹو اسے بروکن وائرز کو چیک کرنے اور انہیں دوبارہ کورٹ سے کنیکٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن کین اسے پوچھتا ہے کہ یہ وائرز اسے کس سائٹ پہ لگانی ہیں کیونکہ وہاں دو سلوٹس موجود تھے جس پر کیٹو اسے کہتا ہے کہ یہ تو اسے بابا ہی جانتا ہے اور وہ کین کو وانڈ کرتا ہے کہ اگر اس نے یہ غلط سلوٹ میں لگا تھی تو کورٹ شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی اور پورا سسٹم بسٹرائے ہو جائے گا یہ سن کر اسے وہ ٹائم یاد آتا ہے جب وہ اپنے فادر کی سرجری کے دوران اسی طرح کنفیوز ہو گیا تھا اور وہ یہ یاد کرتا ہے کہ ٹینگ اسے ہمیشہ کیا کہا کرتا تھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کین کی ہوپ اب ختم ہو چکی تھی لیکن تب ہی کورٹ آن ہو جاتی ہے اور ٹینگ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کین کو گھوننے لگتا ہے تھوڑی ہی دیر میں وہ بولنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو جیمز کے طور پر انٹروڈیوز کرواتا ہے یہ سن کر کین کافی ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے اور ٹینگ کو اس کی آئیڈنٹیٹی یاد دلانے کے لیے اس سے بات کرنے لگتا ہے لیکن ٹینگ کی طرف سے اسے کوئی رسپونس نہیں ملتا اس لئے وہ رونے لگتا ہے اور ٹینگ کے بارے میں وہ جو کچھ جانتا تھا اسے بتانے لگتا ہے لیکن اسی دوران ٹینگ کو یہ یاد آنے لگتا ہے کہ وہ کس طرح یہاں سے بھاگا تھا اور راستے میں اسے ہارسٹرپ نظر آتا ہے جس کا نام تیننگ آوا تھا لیکن فیڈیڈ لیٹرز کی وجہ سے اسے وہاں ٹینگ لکھا ہوا نظر آتا ہے جس کے بعد وہ ادھر ادھر گھومنے لگتا ہے اور یہاں تک کہ وہ کینگ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پہلی بار اپنے دوست سے ملا تھا تب ہی ٹینگ کی وائس خراب ہونے لگتی ہے اور اس میں فاؤنڈ کی آواز آتی ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹینگ کو اب سب کچھ یاد آ چکا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کو ایکسپریس کرنے لگتے ہیں اور گلے ملتے ہیں جلدی پولیس بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور بابا کو آریسٹ کر کے وہاں سے لے جانے لگتی ہے جس کے بعد ٹینگ کینگ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ دونوں گھر کی طرف جانے لگتے ہیں دوسری طرف ایمی نے بھی اپنی پیکنگ کمپلیٹ کر لی تھی وہ اپنے بیکس لے کر جانے لگتی ہے اور گھر کو آخری بار دیکھتی ہے تب ہی ڈور اوپن ہوتا ہے اور کینگ اور ٹینگ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ گھر پہنچ چکے ہیں اسے دوران کینگ اسی بروکن کلوک کو اس کی اپنی جگہ پہ دیکھتا ہے جس کلوک کو ایمی نے توڑ دیا تھا اور اسے فکس کرنے پر وہ ایمی کو تھنکس کہتا ہے لیکن ایمی اسے رودلی جواب دیتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن ٹینگ اسے روک لیتا ہے اور کینگ کی وائس پلے کر دیتا ہے جس میں اس نے پلین میں ایک نوٹی بچے کو بڑا بھلا کہا تھا جس سے وہ دونوں اور زیادہ امبیرس ہو جاتے ہیں اس لئے ٹینگ پھر سے ٹرائے کرتا ہے اور اس بار وہ کہتا ہے کہ کینگ آنیمپلوئیڈ ہے لیکن آخر کار ٹینگ اس وائس کو پلے کرتا ہے جو کہ اس نے بابا کے گھر سے نکلتے ہوئے اسے کہی تھی کینگ نے یہاں اسے کہا تھا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کی جاب کانٹینیو کر سکے اور ایک دن وہ ایمی کو بتا سکے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ سن کر ایمی ایموشنل ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کین کو دیکھتی ہے لیکن کین پھر سے امبیرس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی وائس بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی جس کے بعد وہ ایمی کو فیس ٹو فیس بتاتا ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اپنے فادر کی کلوک کو چلاتے ہوئے اپنے بیہیوئر کی وجہ سے ایمی سے اپولوجائز کرتا ہے اور اپنی بات یہ کہہ کر ختم کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر سب کچھ اس کے لئے مننگلس ہے یہ سن کر ایمی سمائل کرنے لگتی ہے اور اسے وہی کورک دیتی ہے جو کہ اسے کین نے ہی دیا تھا ایمی یہاں ٹینگ کو دیکھتی ہے اور کین کو واپس لانے پر اسے تھینگز کہتی ہے لیکن ٹینگ جب اسے دیکھتا ہے تو یہ ایناؤنس کرتا ہے کہ ایمی کے دو ہارٹ ہیں ہو چکا ہے کہ کین ایک گریٹ فادر ہوگا یہ سن کر کین رونے لگتا ہے جس پر ٹینگ اسے کہتا ہے کہ وہ لیک ہو رہا ہے لیکن کین اسے کہتا ہے کہ وہ ہیل ہو رہا ہے جس کے بعد وہ ٹینگ کو تھینگز کہتا ہے ایمی بھی اس کے قریب آنے لگتی ہے تو وہ ٹینگ کو کور کر دیتا ہے یہاں ٹینگ خوشی خوشی ڈانس کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مو بھی انڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ